بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ وہ ملک ہے جہاں پر اللہ کی رامتوں برکتوں کی وجہ سے سب کچھ ہے وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہر چیز لیکن استعمال کرنا اس کو صحیح طریقے سے یوٹلائز کرنا ہمارا کام ہے اللہ نے ہمیں ہر چیز دے دی ہے دوستو ہر چیز کو چلانے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے انسان سمجھ سوچ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط وہ انسان کی سوچ کے اوپر ہوتا ہے کس طرح انسان سوچتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے عمل کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے اس ملک میں ہر چیز ہوتے ہوئے پھر بھی ہم پیچھے ہیں یہ سوال ہر ایک کے من میں آتا ہے ہم دوسرے ترقی آفتہ ممالک کی طرح زندگی صحیح طریقے سے کیوں نہیں گزار پا رہے ہیں دوستو اصل میں وجہ ہمارے سامنے ہے ہمارے ہر منصوب ناکام ہیں ہمارے ہر جو بھی ہمارے ادار ہیں وہ ناکام ہیں جس طرح ہماری پی آئی ہے کسی ٹائم دنیا کے ٹاپ نمبرز پر ہوتی تھی لیکن پھر ایسا جھٹکا لگا کہ اب اپنے خرج پورے نہیں کر پا رہے ہیں اسی طرح ہماری ایکانومی وہ بھی بالکل گرتی رہی ہے اور آج تو ماشاءاللہ کچھ سٹیبل ہوئی ہے کیونکہ آج سے جو ہماری جو آئی ایم ایف کے قرض کی قسطیں تھی وہ ایک سال تک ڈیلے ہو گئی ہیں اور اس پر شرح سود بھی کم ہوا تو ہمارا روپیہ جو ہے وہ تین روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اسٹیبل ہو گیا اگر ہمارا روپیہ اسی طرح سے اوکے ہوتا گیا تو انشاءاللہ مہنگئی ختم ہو جائے گی دوستو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم صرف ایک دن قرضوں کی قسط نہیں دی ہمارے ریزل سامنے ہیں روپیہ کے قدر میں اضافہ ہو گیا اگر ہم ایک مہینے قسط نہیں دیے تو کتنا جلدی ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا تو اگر ہم اسی رفتار سے چلے تو پورے مہینے کے بعد ہمارا روپیہ ایک سو تینسٹھ سے ڈاریکٹ ایک سو تیس پر پہنچ جائے گا کیونکہ ہم قسطیں نہیں دیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں یہ پڑے گا کہ سارا پیسہ ہم اپنے ملک میں لگائیں گے جس سے ہمارے ملک میں مہنگائی بلکل دو سال پہلے جو تھی اتنی ہی ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے اوپر جو چور مسلط ہوتے آئے ہیں کسی بھی طریقے سے ڈاکو یہ لٹیرے بن کے اگر یہ سارا اسی ملک کی کمائی سے ہمارا ملک چلاتے اور اپنے پیٹ کی گندی کو بھنے کے بجائے اس ملک پہ لگاتے تو ہمیں ایسے وقت کا سامنا نہیں ہوتا ایسی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا جس طرح آج ہیں یہ ڈاکو اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے پیسے کرٹے کرتے رہتے ہیں اور ملک کو چلانے کے لیے قرضے لیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم غوروں میں پھنستے گئے یہودیوں میں پھنستے رہے وہ یہودی تو ہمیں یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمیں کسی طرح ہاتھ لگ جائیں تاکہ ان کے نسل کو ان کے ایمان کو اور ان کے اسلام کو اور ان کے ملک کو ختم کیا جائے لیکن نہیں ہم میں سے وہ غیرت وہ ایمان نکل گیا دیکھو اب کیسے ہمارے نسل تباہ ہو رہے ہیں صرف ان قرض کے اوپر جو سود ہے سود کا تو ہمیں پتا ہے نا اگر جو سود کھائے گا یا سود کا کاروبار کرے گا اس نے اللہ سے جنگ شروع کر دی کیا ہم اللہ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں ان قرضوں کے اوپر ہم روزانہ کتنا سود ادا کرتے ہیں کیا اس سود کی وجہ سے ہم کے اوپر اللہ عذاب نہیں بھیجے گا اب تو ہم پورے ان انگریزوں کی ہاتھ میں ہیں ان انگریزوں کی پالیسیوں سے ملک چلا رہے ہیں وہ انگریز جو چوتر سال پہلے ہم کے اوپر مسلط تھے وہ آج بھی ہیں دیکھو نا کیسے ہم ان کی جال میں پھانس رہے ہیں اور ہمیں وہ اپنی جال میں پھانسا رہے ہیں اور ہمیں وہ اپنی جال میں پھانسا رکھا ہے ہم ان کے حکم کے بینہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ انگریز اتنے طاقتور ہیں ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا ان سے صرف اور صرف جس نے جنگ لڑی اور ان کو باقاعدہ مجبور کر کے ان کو گسیڈ کر کے جو نکالنے والا تھا وہ ایک ہی بادر شخص تھا جس نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ ان سے جنگ لڑی ان کو شکست دی اس نے ایسی چال چلی کہ انگریز پریشان ہو کر نکلنے پر مجبور ہو گیا وہ ہمارا ایک تھا جسے ہم قائد عظم کہتے ہیں لیکن انگریز بھی چلاک تھے ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی شخص ہے وہ ہے قائد عظم محمد علی جنہ ان ایک شخص سے جان چھڑاؤ ان کے بعد پھر ہم حکومت کریں گے وہی ہوا محمد علی جنہ کو اللہ قبر میں رحمت کریں اس نے وہ کیا جو اسلام کو ضرورت تھی اسلام کو ماننے والوں کی ضرورت تھی اس نے اپنے علم کو اپنی صلیتوں سے اسلام کے لئے ایک الگ قلعہ منتخب کروایا جس میں پورے مسلمان اپنی آزادی سے دین اور اسلام کی خدمت کریں اور اپنی عبادت کر پائیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہر ایک کو موقع ملا اس اسلام کے قلعے سے بغاوت کرنے کا اسلام سے بغاوت کرتی دوستو یہ اسلام سے بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے جو ملک اسلام کے نام سے بنا اس پہ بے دینیوں کا راج کرنے کو دیا جا رہا ہے دوستو اٹھو مسلمان بن کے مسلمانی کا ثبوت دو آپ کو کوئی بھی اپنا نہیں ہے آپ جن کے نعرے لگاتے ہیں وہ آپ کو کیا دیتے ہیں چند پیسے کے سوا اور کیا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ میں اتنی غیرت نہیں کہ آپ میں اتنی مسلمانی نہیں کہ اپنے دین کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے قلعے اپنے ملک کو بچایا جائے آپ سعودی میں مرنا پسند کرتے ہو سعی ہے پسند کرو اسلام کے نام سے بنے ملک کو بچاتے ہوئے آپ کو شہادت مل جائے اس سے بڑھ کر کیا آپ چاہتے ہیں یہ جنگ دوستو ہمیں ہتھیاروں سے نہیں لڑنی یہ جنگ ہمیں سوچ سے لڑنی ہے دینی سوچ سے لڑنی ہے اگر ہم ان لٹیروں ان سرداروں کی غلامی ختم کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ این ممکن ہے کہ ہم ان سے جلد ہی جان چھوڑا دیں گے کیونکہ یہی ان انگریزوں کے پٹھے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان مشکلاتوں کا سامنا ہے دوستو یہ وہ غدار ہیں جن کے اندر مسلمانوں کی نفرت بری پڑی ہوئے ہیں یہ ہمیں ہر صورت میں اپنے دین اور ایمان سے غافل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس دنیا پر اس پاکستان کا جو بالکل دین اور اسلام کے خانون کے مطابق اور کلمے کی بنیاد پر بنا یہ ان کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے موسیقی موسیقی موسیقی